بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے طلبہ آج ہم سیکنڈ ٹرم میں حضرت فرید الدین کا شکر رحمت اللہ کے بارے میں پڑھیں گے یہ ایک عظیم صوفی بزرگ اور شاعر تھا برسعیر پاک وہن میں اسلام صوفی کرام کی کوششوں سے پہلا صوفی کرام بہت بڑی علماء وہ ہمائے وقت تجدید و احیاء دین کی تدابیر یعنی دین کی اصولوں کو زندہ کرنا کی تدابیر تدابیر کی جمعہ سوچنے میں مصروف رہے بلہ شعبہ ان بزرگوں نے جب کبھی قوم کا اخلاقی مزاج بگڑتا ہوا دیکھا تو اپنی تمام تر علمی اور عملی صلاحیتی افراد کی تربیت میں صرف کر دی ان ہی بزرگوں میں بابا فرید بی تھے جنہیں گنج شکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ملتان کی نزدیک کتوال کی مقام پر پیدا ہوئے تھے بابا فرید گنج شکر خاندانی نصب کے لحاظ سے فاروقی ہیں آپ کے والد صاحب عالم فاضل اور دیندار بزرگ تھے ابتدائی تعلیم بابا فرید گنج شکر بھی کم سن ہی تھے مطلب بہت کم عمر کم عمر تھے کہ ان کی والد ماجد نے وفات پائی ان کی تعلیم کی ساری ذمہ داری والدہ محترمہ کی سر پر سر آن پڑی وہ علم و فضل کی اعتباہ سے بلند مقام رکھتی تھی انہوں نے نہایت توجہ سے اپنے لخت جگر جگر کا ٹکڑا کی تربیت کی آپ نے ابتدائی تعلیم کتوال میں حاصل کی والدہ محترمہ کو ان کی مزید تعلیم کی فکر ہوئی تو کتوال میں کوئی ایسا عالم نہ تھا جو آپ کو مرووجہ جو رائش کردہ علم ہے کی تکمیل یا مقررہ علم کی تکمیل کرا سکتا ملتان ان دنوں علم و دانش کا مرکز تھا وہاں بڑے بڑے نامور علماء موجود تھے چنانچہ بابا فریدگن شکر کی والد صاحب والدہ صاحبہ نے انہیں مزید تعلیم کیلئے ملتان بیج دیا آپ منحاج الدین کی مسجد میں زیر تعلیم تھے جہاں ان کی ملاقات جناب خواجہ باختیار کا کی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی اور ان کے خلق ارادت مطلب دوست و حباب دوست دوستوں میں شامل ہو گئے بابا فریدگن شکر اپنے مرشد یا استاذ کی حکم پر مزید تعلیم حاصل کرنے کیلئے قدنہ اور دہلی گئے حضرت بابا فریدگن شکر کو جب حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ نے دلی میں تبلیغ وحدائیت کی منصب پر معمور فرما اسلام کی اشاعت کے عہدے پر معمور فرما تو اس وقت کے حالات نام سعط تے مرشد یا استاذ کی وفات پر ان کو سلسلہ چشتیا کا سربرا مقرر کیا گیا وہ معین دین چشتیا اور بختیار کاکی کے بعد اس سلسلے کی تیسری بڑے شیخ مطلب بہت بڑے عالم تے روحانی عالم تے عالم باتا ہے کہ ان کو دھیلی کی شاہانہ ترجی زندگی بچہ ہو والی زندگی پسند نہ تھی جس کی وجہ سے وہ پہلے پالنسی اور اور عجود یا پاک پتن میں مقیم ہو گئے پاک پتن اس زمانے میں ایک اہم تجارتی مرکز تا اور اور دریا ستلج کو یہی سی عبور کیا جاتا یہ بہت تہذیبی یافتہ مطلب شعوری یافتہ اور متمدن مطلب احترام سی برپور شہر تھا اس لئے دور دور سی طلبہ کرام اپنی علمی پیاس بجانے کیلئے بابا گنشکر کے پاس پاک پتن آتے تے علم و فضل آپ عربی اور فارسی کے جید عالم تھے اور صوفی شاعر بی تھے ان کے ایک شہر کا ترجمہ یہ ہے میں سمجھتا تھا کہ دکھ صرف موجی ہی ہے لیکن دکھ تو ساری جہاں کو ہے اور چڑھ کر دیکھا تو پتا چلا کہ گر گر یہی آگ سلق رہی ہے اس کا مطلب ان کے ایک اور شہر کا ترجمہ ہے فریدی خاک کی نقدری نہ کرو کیونکہ زندگی میں اس پر پاؤں سے کڑے ہوتے ہیں اور ماننے پر یہ اوپر سے ڈامتی ہیں زمین اور خاک کی خدر کرو یہی انسان کو عزت دیتی ہے وفاق بابا فرید 93 سال 93 سال کی عمر میں کہ عمر پا کر 1264 میں عیسوی میں وفات پا گئے انہوں نے خود ہی کہا تھا دیوار پر اگہ درخت کب تک حوصلہ من رہے گا کچھ بطن میں کب تک پانی سنبھالا جا سکتا ہے اچھا اب ہم ام سی کیوز کی طرف آتے ہیں صحیح اور غلط جملے کی نشاندہ ہی کریں آپ ملتان کی نزدیک کتوال کی مقام پر پیدا ہوئے تھے صحیح تصویح میں آپ کا تعلق سلسلہ سہروردیہ سیتا نہیں بیٹا چشتیا سیتا مرشد کے وفات پر ان کو سلسلہ چشتیا کا سربرا مقرر کیا گیا بلکل صحیح انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ خوشکی کا درخت کب تک خائم پور کریں پاک واہن میں اسلام صوفی اکرام کی کوششوں سے پہلا بابا فرید گن شکر صوفی اور نصب کی لحاظ سے فاروقی ہیں آپ کی وفات سن 1264 ایسوی میں ہوئی پاک پتن اس زمانے میں ایک اہم تجارتی مرکز تا اب ہم تفصیلی سوال کی طرف آ جاتے ہیں تفصیلی سوال ہم آج جو پہلا تفصیلی سوال ہے فرید دین گن گن کے حالات زندگی پر نوٹ لکھیں یہاں پر شکر لکھنا میں بول گیا ہوں پہلا ہم اس کا ذہن حقہ بنائیں گے فرید دین گن شکر رحمت اللہ پیدائش نصب تعلیم پیدائش آپ کو بابا آپ ملتان کی غریق کتوال میں پیدا ہوئے تعلیم نصب نصب کی لحاظ سے آپ فاروق ہی ہیں آپ کی والد صاحب عالم فاضل اور دیندار بزرگ تھے تعلیم آپ ابھی کم سنت کی والد صاحب وفات پا گئی ان کی تعلیم کی ذمہ داری ان کی والدہ پر آن پڑی بابا فرید نے ابتدائی تعلیم کتوال میں حاصل کی ملتان ان دنوں علم و دانش کا مرکز تھا وہاں بڑے بڑے نامبر علماء موجود تھے والدہ نے مزید تعلیم کیلئے ملتان بیش دیا اور وہاں پر آپ نے منحاج الدین کا کی رحمت اللہ سے ملے اور ان کی حلق ارادت میں شامل ہو گئے بابا فرید رحمت اللہ اپنی مرشد کی حکم پر مزید تعلیم حاصل کرنے کیلئے خندہار اور دہلی چلے گئے محتصر سوالات پہلا جو محتصر سوال ہے پاک واہن میں اسلام کی کوشش سے پہلا برہ سغیر پاک واہن میں اسلام صوف اکرام کی کوشش کوشش سے سوال آپ دہلی سے پاک پتن کیوں چلے گئے آپ کو دہلی کی شہانہ طرز زندگی پسند نہ دی جس کی وجہ سے وہ پہلے پال نسی یہ یہاں پہ تو مسٹیک ہوا ہے اور پھر اجودن اجودن یا پاک پتن میں ڈیرہ نشین ہو گئے آپ کی پیر و مشرد کون تھے آپ کی پیر و مشرد خواجہ خود بدین بختیار کا کی رحمت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ تے آپ نے اپنی مشکلات اور تکالیب کا اعزار کس طرح سے کیا شہر کا ترجمہ میں سمجھتا تھا کہ دکھ صرف مجی ہی ہے لیکن دکھ تو سارے جہاں کو ہیں اوپر چڑھ کر دیکھ تو پتہ چلا کہ گر گر یہی آگ سلگ رہی ہے سوری بیٹا آپ نے پہلی یہ جملہ لکھنا ہے آپ اپنی مشکلات اور تکالیب کا اظہار شہری کی ذریعے کیا کرتے تے پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ شہر کا ترجمہ لکھنا ہے یہ آپ سبق کمپلیٹ ہو گیا انشاء اللہ آپ جل ہی آپ لوگوں کی سکول کھلیں گے اور آپ لوگوں نے اس کو بیٹا یاد کرنا ہے نیوٹ کاپی میں لکھنا ہے جیسی سکول کھلیں گے تو آپ لوگوں سے اس میں اگزیم لیا جائے گا و السلام